ہسکیل اڑتیسمہ باب اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما روا ہے متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوت کر اور کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ اے جوج روش اور مسک اور توبل کے فرما روا میں تیرا مخالف ہوں اور میں تجھے پھرا دوں گا اور تیرے جبڑوں میں آنکڑے ڈال کر تجھے اور تیرے تمام لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو سب کے سب مسلح لشکر ہیں جو پھریاں اور سپریں لیے ہیں اور سب کے سب تیک زن ہیں کھینچ نکالوں گا اور ان کے ساتھ فارس اور کوش اور فوت جو سب کے سب سپر بردار اور خود پوش ہیں جو مر اور اس کے تمام لشکر اور شمال کی دور اطراف کے اہلے تو جرمہ اور ان کا تمام لشکر یعنی بہت سے لوگ جو تیرے ساتھ ہیں تو تیار ہو اور اپنے لیے تیاری کر تو اور تیری تمام جماعیت جو تیرے پاس فراہم ہوئی ہے اور تو ان کا پیشوا ہو اور بہت دنوں کے بعد تو یاد کیا جائے گا اور آخری برسوں میں اس سرزمین پر جو تلوار کے گلبہ سے چھڑائی گئی ہے اور جس کے لوگ بہت سی قوموں کے درمیان سے فراہم کیے گئے ہیں اسرائیل کے پہاڑوں پر جو قدیم سے ویران تھے چاڑائے گا لیکن وہ تمام اقوام سے آزاد ہے اور وہ سب کے سب امن و امان سے سکونت کریں گے تو چڑھائی کرے گا اور آندھی کی طرح آئے گا تو بادل کی مانند زمین کو چھپائے گا تو اور تیرا تمام لشکر اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ بہت سے مضمون تیرے دل میں آئیں گے اور تو ایک برا منصوبہ باندھے گا اور تو کہے گا کہ میں دیہات کی سرزمین پر حملہ کروں گا میں ان پر حملہ کروں گا جو راحت و آرام سے بستے ہیں جن کی نہ فصیل ہے نہ اڑبنگے اور نہ پھاتک ہیں تاکہ تو لوٹے اور مال کو چھین لے اور ان تمام اور ان ویرانوں پر جو اب آباد ہیں اور ان لوگوں پر جو تمام قوموں میں سے فراہم ہوئے ہیں جو مویشی اور مال کے مالک ہیں اور زمین کی ناف پر بستے ہیں اپنا ہاتھ چلائے سبا اور ددان اور ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جبان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے کیا تو غارت کرنے آیا ہے کیا تو نے اپنا غول اس لیے جمع کیا ہے کہ مال چھین لے اور چاندی سونا لوٹے اور مویشی اور مال لے جائے اور بڑی غنیمت حاصل کرے اس لیے اے آدمزاد نبوت کر اور جوج سے کہے خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میری امت اسرائیل امن سے بسے گی کیا تجھے خبر نہ ہوگی اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور اطراف سے آئے گا تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر تو میری امت اسرائیل کے مقابلہ کو نکلے گا اور زمین کو بادل کی طرح چھپا لے گا یہ آخری دنوں میں ہوگا اور میں تجھے اپنی سرزمین پر چڑھا لاؤں گا تاکہ قومیں مجھے جانے جس وقت میں اے جوج ان کی آنکھوں کے سامنے تجھ سے اپنی تقدیس کراؤں گا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ کیا تو وہی نہیں جس کی بابت میں نے قدیم زمانہ میں اپنے خدمت گزار اسرائیلی نبیوں کی معرفت جنہوں نے ان ایام میں سال ہا سال تک نبوت کی فرمایا تھا کہ میں تجھے ان پر چڑھا لاؤں گا اور یوں ہوگا کہ ان ایام میں جب جوج اسرائیل کی مملکت پر چڑھائی کرے گا تو میرا کہہر میرے چہرہ سے نمائن ہوگا خداون خدا فرماتا ہے کیونکہ میں نے اپنی غیرت اور آتشے کہر میں فرمایا کہ یقیناً اس روز اسرائیل کی سرزمین میں سخت زلزلہ آئے گا یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور آسمان کے پرندے اور میدان کے چرندے اور سب کیڑے مکوڑے جو زمین پر رینگتے پھرتے ہیں اور تمام انسان جو روئے زمین پر ہیں میرے حضور تھر تھر آئیں گے اور پہاڑ گر پڑیں گے اور کراڑے بیٹھ جائیں گے اور ہر ایک دیوار زمین پر گر پڑے گی اور میں اپنے سب پہاڑوں سے اس پر تلوار طلب کروں گا خداون خدا فرماتا ہے اور ہر ایک انسان کی تلوار اس کے بھائی پر چلے گی اور میں وبا بھیج کر اور خون ریزی کر کے اسے سزا دوں گا اور اس پر اور اس کے لشکروں پر اور ان بہت سے لوگوں پر جو اس کے ساتھ ہیں شدت کا می اور بڑے بڑے آلے اور آگ اور گندھک برساؤں گا اور اپنی بزرگی اور اپنی تقدیس کراؤں گا اور بہت سی قوموں کی نظروں میں مشہور ہوں گا اور وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں موسیونی موسیقی